احمد کی ذمہ دانی ہے کہ صحیح بات بتانو اور آئمد کی ذمہ دانی ہے کہ جب غلط آقائب کی تربیش کی جا رہی ہے دوسرے مقادر پر بکننے ہیں تو آئمد صحیح بات بتانو اور اس کا ایک خائدہ یہ بھی ہے کہ امام توہید تو اس طرح سے بیانت فرما رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ واقعی ہے یہ جابر بن محمد ہے یہ محمد رضا ہے یہ علی ابن حسین ہے علیہ السلام اور سلام یعنی پتہ لگے کہ رسول اللہ جو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر گئے یہ ایک ویبونیات ناؤزب اللہ بات نہیں آپ آئیے امام جابر صاحب کی توہید کو دیکھیں کیسے بیان کریں آپ دشوں کی توہید کو دیکھیں کیسے بیان کریں تو اس کے بہت سارے فائدیں بہت سارے فلسفہ اس کا حکمتیں اس میں سے دو تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی لہٰذا اگر آپ کی سمجھ نہیں ہے جبر ہے اختیار ہے آپ نے سمجھ عمر بن عمرین کیا ہے اسماں کیا ہے سفار کیا ہے سب باتیں ایک طرف القوت ما قاربی عالم محمد یہ بات وہی ہے جو عالم محمد بیان کر کے چلیے اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی بات ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر میں بہت سارے یوایدیں اس کو حس کی ہے حس کی کی ہے خالصتر علمی بات ہے علمی بات میں آپ تک کہہ یعنی یہ کہ عوضر علمیاں سے مطالب باتیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو کتاب لکھتی ہیں جہاں دیکھنا ہے کہ آئیم میں نے ہر جائے پر کیا کہا جو ہمیں ضرورت ہے اس لکھ جیسے کہ باس یہاں پر جو شکلت کر رہے ہیں آپ نے اس لکھنی دیمشورہ دیا اچھا تھا کہ ساری روایتیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں باس روایتیں پڑھ کے سہم لگ جاتا ہے کیوں لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ماہ سے طریق سام بحث نہیں کر سکتے اس میں اچھا جو ایک روایت ہے یہاں پر راوی آتا ہے کہ میں نے امام جاورسالی سے پوچھا یہ راوی ابن ابی یافور ہے اور کافی عظیم راوی ہے یہ بہت جنی وقت ہے کہ قرآن میں جائے ہوالاقبل اور آخر اس کا مطلب کیا ہے اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے یہ عجیب بات ہے جو اول ہے جو ریس میں دور میں میرے تھے میں پسٹ آ چکا ہے وہ آخر میں نہیں آتا جو آخر میں آئے وہ پہلے بھی نہیں آسکتا تو اول اور آخر کیا مطلب ہے قرآن میں آئے درجون کا بتائیں اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لکھ سوچتے تھے عقائد کے بارے میں سوالات ان کے سامنے آتے تھے تو جو امام سے پوچھا ہے اس میں کہ اول اور آخر کا مطلب کیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا اول اپن فقط عرفنا ہوئے اول میں سمجھ میں آگیا کہ جب سے کچھ نہیں تھا خدا تھا یہ آخر کیسے تو تو بھئی ہم لانا تفسیروں اس کی تفسیر بیان جو ہوا ہے امام نے کہا کہ دیکھو جو میں اپنے الفاظ کو بتاؤں کی ترجمہ جاتا ہے ایسا ترجمہ میں نہیں جو اس لیے کہ میرے اپنے راہ سے امام کی انفاظ کو جو آپ میں پڑھا جائے زیادہ برکت ہے اس میں زیادہ برکت تھی ہے غلط کا بھئی برکت اسی میں تو امام نے کہا دیکھو آخر کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھتے ہو وہ تغیر ہوتی ہے ایک لکیلی ٹکڑے میں آجنا ہزار سال بعد آئیں کہ وہ ایسا نہیں جائے گی کیا ہر چیز میں تغیر ہے تو جب ہر چیز تغیر پا کر فدہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور ہر چیز اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو خدا اس کے بعد بھی رائے گی یعنی ہر آخر کے بعد اس کے اخربیت رہے گی وہ کبھی بھی فدہ اور ختم نہیں ہوگا ہر چیز کی ایک آخری حد ہے اچھا آپ نے مثال کی طور پر یہاں پر سپریٹ رکھیں سپریٹ یہاں پر آپ نے کیا رکھا پیٹرو یہاں پر آپ نے کیا رکھا پرفیوم یہاں رکھا آپ نے پانی سب سے پہلے کیا چیز اوڑ جائے گی سپریٹ پرفیوم اوڑ جائے گی سب سے آخر میں جو اوڑے گا وہ کیا ہے پانی مثال تو سمجھ لیے گے ہے کہ مثال تو سب سے آخر میں کھان رہا ہے یہاں پر پانی اور سب سے پہلے بھی پانی کی وجہ سے اگر پانی نہیں ہوتا آپ اس میں کیا ملاتے ہیں ٹيچے پانی again när نہیں ہوتا آپ سپریٹ میں کیا ملاتے ہیں یہ میں مثال دے رہا ہوں کسی کی بہتا ہوں کوئی کہا کہ وہاں اسے پانی نہیں ہوتا مثال کے طور پر سمجھ دیر اس کا اس پرٹ پہ پانی ملاتے ہیں پرنیوں میں پانی ملتے ہیں آپ نے کوڑرنگ میں پنی ملتے ہیں تو پانی شروع سے تھا پانی اول تھا پانی کی وجہ سے ایسا پیدا ہوگی اور آخر میں سب سے اسپریٹ اوڑ جائے گی کولٹر اوڑ جائے گی پرفیوم اوڑ جائے گا پیپرٹ اوڑ جائے گا پانی آخر میں باقی جائے گا یہ مثال ہے خدا کے لیے ایک بڑی پروپلا میں خدا کے وجہ کے سلسلے میں کوئی بھی آپ مثال مہین وہ غلط ہے اور یہ بات پانچے مہینوں نے بھی کہیے کہ تم جدہ کرو خدا ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں خدا ایسا ہے جتے بڑے فلزبی من جاؤ افراطم ارسلو من جاؤ یہ میرے اضواز امام کے لیے ادق کے اوڑ جائے گی تمہاری اقل آلہ ترین مرحولے میں چلی جائے اور تم کوئی خدا ایسا ہے تو امام نے فرمایا مسلوم نکم بڑھ جو دلے گی وہ تمہاری مخلوم ہے اور تمہاری تب گرپا جائے گی وہ خدا نہیں ہے کیونکہ تمہارا ذہن اگر اپنے خالق تک پہنچ جائے تو وہ خالق خالق نہیں رہے گا وہ خالق ہے آپ مخلوق ہیں صحیح؟ تو آپ امام کی الفاظ میں ترجمہ کرتی ہیں امام نے فرمایا دیکھو لَئِسَ شَيُّدْ إِلَّا یَبِيدْ اَوْ جَتَغَيْعَ کوئی چیز دنیوں میں ایسی نہیں ہے جو برباد ہو جاتی ہے فنہ ہو جاتی ہے یا متغیع ہو جاتی ہے تغیع کا مطلب کیا ہے؟ تغیع کا مطلب ہے آپ نے لال حد سے کبڑا لگا دیں ہم باڑ بھوم پر وہ گلاوی رہ جائے گا یبید کا مطلب کیا ہے؟ فنہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ فنہ کی مثال بہت اچھی ہے جو میں نے بھی اسپرٹ رکھیں اُڑ جائے گی وہ فنہ ہو جائے گی اَوْ يَدْخُلُهُ اَتْتَغَيُّ وَالْزَوَادْ یا اس میں تبدیلی اور زوال آجاتا ہے اَوْ يَنْتَغَلْ مِنْ لَوْاَنِنْ إِلَا لَوْا ایک رنگ سے دوسری رنگ میں چلی آتی ہے یہ وہاں مثالیں دینا دنیا بھی چیزوں وَابِدْ حَيْتِنِ اللَّا حَيْتِنِ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلی آتی ہے سردی میں اگر آپ پانی رگنے بعد یہ مسئل پالوں کو تو نہیں سامنے میں آئے گا سردی میں اگر آپ پانی رگنے جو ایران میں جو شہر آباز دنگوستان پاکستان میں بھی ہے تو پانی سے وہ برب بن جائے اور اگر برب کو اٹھا تھا پھر ہیش نکالیں باہر رگنے تو وہ پانی بن جائے گا تو مالا کیا فرما رہے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں چلی آتی ہے وَابِدْ صِفَتِنِ اللَّا صِفَتِنِ چیز باقی رگتی ہے اس کی صفت تبدیل ہو جاتی ہے پانی کو اگر آپ دھوپ میں رگنے سورج کے نیچے پانی پانی رہ گا لیکن کھولتا اور گرم ہو جائے گا پانی کو ادھا کر آپ یہاں ادھر کے سور پر پانی کھنڈا ہو جائے گا پانی دون جگہ پر باقی رہ جائے لیکن صفت تبدیل ہو جائے وَابِدْ زیادتِ اللَّا نُقْسَانی کبھی چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کمی ہو جاتی ہے اضافہ کا مطلب کیا ہے آپ آلوک رہتے ہیں آلوک کے اندر سے دو تین آلو نکل آتی ہے یا نُقْسَان نُقْسَان کی مثال آپ دیکھیں کوئی نہیں ہے اچھا پانی نُقْسَانی ملہ زیادہ بعض کمی سے زیادتی کی طرف جاتے ہیں بعض زیادتی سے کمی کی طرف چیزیں چلی آتی ہیں یہ سب دنیاوی چیزوں کی خصوصیت ہوتی ہے اب امام نے فرمایا اِلَّا رَبُّ الْعَبِينَ بَغَرِ یہ خدا ایسا نہیں ہے خدا میں کوئی چیز نہ خساتا ہے نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے نہ رنگ بدلتا ہے کوئی بھی کیفیت اس میں اوپر پیچھے دائیں بایاں آگے پیچھے کمی زیادتی نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ فلسفی حضرات کے وہ محق سے وجود ہے اس کے وجود کی کوئی حد بندی نہیں ہے پانی نُقْسَان کی حضر والا حضر نہ اس میں زوال آیا نہ زوال آ رہا ہے بِحَارَةٍ وَاحِدًا اسی طرح سے وہ ایک ہی حالت میں حول اول قَبْلَكُنَّ شَائِنْ تم نے پوچھا اول کا مطلب کیا؟ ہر چیز سے پہلے اور تو تم نے پوچھا حول آخر یعنی آخر مَالَمْ يَزَل یعنی وہ قدیمی تبدیل نہیں ہوگا وہ آخر میں ہمیشہ اسی کی ذات بچے گی سب خانوار جائیں گے آخری ہو رہے گا وَلَا تَقْتَلِفَ عَلَيْهِ صِفَاتْ وَالْأَسْمَا اس کے صفات میں تبدیل ہی کوئی نہیں آتی جس طرح یہ دوسری چیزوں کی صفات میں تبدیل ہی آتی ہے جیسے انسان امام فرمانے یَقُنُ تُرَالَمْ مَرَّةً انسان تو مٹی سے بنایا گیا وَمَرَّةً لَحْمًا وَدَمًا پھر انسان کے اوپر ایک اسٹیل آیا جب وہ گوشت اور خون آیا وَمَرَّةً رُفَاتًا وَرَمِيمًا پھر اس کے بعد قَلْدیاں کَلْحَچَ بَنْ بِيَا وَقَلْبُسُ جیسے کہ خجور خجور میں کیا ہوتا ہے کہ یَقُنُ مَرَّةً بِيَلْحَن پہلے خجور ہمانیے کہتے ہیں خجی بنتی ہے جو کچھی خجور ہوتی ہے پھر اس کے بعد بسرن پھر اس کے اوپر خجور کے اوپر نرمی آتی ہے پھر اس کے بعد مَرَّةً رُفَاتًا وَمَرَّةً تَمْرَةً تَمْرِ کہتے ہیں خوش خجور وہ ذرا سا چھوارا دی تَمْرِ یعنی ذرا سا خوش خجور اور رُتَب کہتے ہیں بہت جس میں شیرِ عَلَةً نَا فَتَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ الْاَسْمَا وَسْسِفَاتِ لہٰذا تم دیکھتے ہو خجور کی صفات بدلنے کی وائے سے اس کا نام نہیں بدل جا رہا ہے جو رُتَب ہے اس کی صفات الگ ہے تَمْرِ کی صفات الگ ہے تو یہ بہت آسانی کی ذات امام نے کتنی مشفل بات سمجھا دی لیکن اللہ عز و جل بے خلافِ ذالے خدا ون تبارک و تعالی کی ذات میں یہ چیز نہیں ہوتی اب ہم یہاں سے ایک زبادہ اس قسم کی جس لگا رہے ہیں آپ کو دیکھئے گا مت پڑنا آپ کہیں مولانا اتنی پہنچ کیا جا رہے ہیں سارے اب دیکھیں اس میں حرکت اور انتقال ہے حرکت اور انتقال ہمیں پتا ہے خدا کی اندازات میں حرکت نہیں ہوتی تو ہمیں یہ ان بچاروں کے لئے تھا جو مطلب ابھی آیا ہے چھٹے امام کے بعد اچھا جعفر ابن محمد یہ آدمی ہے کس کا بیٹا محمد ابن علی کا علی ابن مطالب کا پوتا اچھا 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 امام سے حال عوال کیے اور اس کے بعد پھر امام کا مرید ہو گیا اور امام سے علم حاصل کرنے لگا ہم لوگ الحمدللہ بارہ کے بارہ چودہ کے چودہ ہم کو ایک ساتھ ملیں یہاں پر دوزار اٹھارہ میں تو ہمارے لئے پرابلم نہیں ہے ہمارے لئے بہت سی باتیں حل ہو چکی ہیں لہٰذا ہم اسی وجہ سے چھلانگ لگاتے ہیں آگے بارنا دیکھیں یہ جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ منشاءاللہ یعنی نور آئمہ بھی جو باقی رہے گا وہ مشیعت الہی کی وجہ سے ہے اس لحاظ سے اگر آپ یہ بھی کہیں کہ نور آئمہ کبھی فانہ نہیں ہوگا تو وہ بھی پروردگار عالم کا لطف ہے ان پر اور کرم کے جسی وجہ سے فانہ نہیں ہو رہا ہے ورنہ پھر بھی پروردگار آخر باقی رہے گا یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہماریاں کہتے ہیں خوزہ کی زبان میں ایک انعیت کے تحت ہے یہ لفظ صحیح امام بھی باقی رہیں گے امام کا نور بھی باقی رہے گا اور خدا بھی باقی ہے تو امام بھی آخر ہوگا خدا بھی آخر ہوگا نہیں اس کو اس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ آئمہ جو باقی ہیں وہ خدا کے وجود سے باقی ہیں ایک بات اور دوسرے بات تغیر اور تبدل تو آ رہا ہے نا ایک آئمہ جسمانی وجود میں یہاں بڑھتے ہیں پھر اس دنیا نے چلے گئے تو ان کے پھر وجود میں ایک تغیر آ گیا خدا کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا وہ ہر تغیر کے بات رہتا ہے بغیر کسی تغیر اچھا ایک آیت قرآن میں ہوا لذی فی السماع علاق و فی الارض علاق ٹھیک ہے سورہ زخرف کی آیت ہے کہ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے ایک راوی آتا ہے امام کے باس کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ کہ ابو شاکر دیسانی ایک ملہد تھا خدا کو نہیں مانتا تھا کہتا ہے میری ملاقات ابو شاکر دیسانی سے وہ اس نے کہا کہ اِنَّ فِي الْقُرَانَ آیَتٌ آیَتًا ہیَا قَوْلُنَ قرآن میں ایک آیت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ملہد لوگ تم نہیں مانتے ہماری بات قرآن ہمارے عقیدے کو ایکسپٹ کر رہا ہے ایکنولیج کر رہا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ نہیں ہے آسمان میں ایک اور ہے خدا زمین میں ایک اور ہے تو تم لوگ اختلاف کرتے ہو قرآن خود کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کونسی آیت ہے تمہارے کام کی آیت ہے تو ابو شاکر دیسانی نے کہا جو کہ دہریہ تھا جو کہ کافر تھا ہماری زبان میں کہ وہ آیت یہ وہ خدا ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے تو دو خدا ہو گئے نا تم کہتے ہو خدا فَلَمْ عَدْرِ بِمَا عُجِبُهُمْ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا دوں وہ مشاکر دیسانی کا فَحَجَجْتُوْ فَخَبَّرْتَوْ بَابْدِ اللَّهِ حج کے لیے آیا میں تو امام بھی حج کے لیے تشریف لاتے تھے مشرف ہوتے تھے حج کے اوپر آتے تھے یا عمرے پہ آتے تھے بھارہ نہیں حج تو میں نے امام سے ملاقات کی بھارہ لوگ مکہ جاتے تھے مدینہ رسول خدا کی زیارت کے لیے آتے تھے میں امام سے ملاقات کرتے تھے میں نے امام سے ملاقات کی چڑھ امام سے تو امام نے فرمایا یہ واقعا بڑا شیطانت والا دماغ ہے یعنی امام کو پتا ہے کہ نہ اس کو قرآن کو ماننا ہے نہ یہ ہم کو مانتا ہے کچھ نہیں بس یہ تم کو عذیت کرنا چاہتا ہے تو امام نے کہا زندیق یعنی ملہد ہے اور دین کو نہیں مانتا خبیص ہے خوب سے بات ہی نہیں اس کہنے تم کو صرف عذیت کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے بھی سوالات کیا جاتے ہیں اس طرح کے کہ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو امام حسین کے سے کیوں مانتے ہو اللہ سے مانگو اچھا ان کو کچھ سمجھنا سیکھنا کچھ نہیں ہے بس آپ کو چکر میں پھسانا ہے کہ آپ جواب لاتے رہے اور اصل چیز پر بات نہ ہو اور دس سوالات ایسے ہیں کہ تم زلجنوں میں کیا یہ کر رہے ہو کہ کیا ڈنڈا یہ تو لکڑی ہے لکڑی تم بد پرست ہو اب آپ اس میں چکر میں لگ رہے ہیں جواب دیتے رہے ہیں اس کا جواب یہ ہاں ٹھیک ہے بھائی صحیح آپ مت کیجئے ہم کر رہے ہیں تو اس میں آپ کبھی بھی سیٹسفائی لوگو نہیں کر سکتے ہیں ہاں بہت سارے ایسے لوگیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کا ایک سلسلہ الگ ہے لیکن اکثر جو ہے صرف اور صرف عذیت دینا امام نے کہا تھا اپنی پیٹ کو زخمی کرو امام نے کہا تھا تم یہ کرو امام نے کہا تھا وہ کرو تو یہ ہمیشہ سے ایک چیز ہے کہ ممنین کے ذہنوں کو الجھا کر رکھا جائے امام نے کہا جب اس کے پاس جانا اس سے یہ کہنا ابو شاکرہ دیسانی یہ بتا تجھے کوفے میں کیا کہا جاتا ہے تو وہ بتا گا مجھے کوفے میں میرا یہ نام ہے پھر تو مجھ سے پوچھتا بسرہ میں تجھے کیا کہا جاتا ہے وہ کہا گا میرا یہی ابو شاکرہ دیسانی کوفے میں بھی ابو شاکرہ دیسانی بسرہ میں بھی ابو شاکرہ دیسانی جب وہ یہ کہے تو کہنا کذالک اللہ ربنا ہمارا پروردگار بھی ایسا ہی ہے آسمان میں بھی وہی خدا ہے زمین میں بھی وہی خدا ہے تو امام نے کہا یہ مت کہو صرف کہ آسمان میں وہ خدا ہے زمین میں وہ خدا ہے بلکہ امام نے کہا یہ کہو کہ فی الارض اے الہون وفی البحار اے الہون وفی القفار اے الہون آزمین میں بھی وہی خدا ہے سمندر میں بھی وہی خدا ہے سہرہ میں بھی وہی خدا ہے باغ میں بھی وہی خدا ہے باغ تو میں نے اضافہ کیا وہ فی کل مکان نہیں وہ وہ ہر جگہ وہی خدا ہے فقدم تو اصل میں بابا کی جگہ اب آنے والی ہے کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے راوی کہتا ہے کہ میں آیا ابو شاگر دیزانی کے پاس میں نے تو نے جو پچھلے سال یہ بات کی تھی نا اس کا جواب یہ تو کہنا ہازہی نقلت من الحجاز تو یہ مدینہ سے لے کر آیا میرے پاس جواب تھیرا جواب نہیں ہے اچھا اب اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ مجھے بھی لگا یہ بات صحیح ہے بلکل کہ ہم اس پہ نہیں کہہ جائے دعوذ باللہ واضح آیا ہوا نہیں لیکن اصل جو ہے چیز وہ انشاء اللہ تعالی جو مناظرات ہیں معصومین کے کتاب الوجت میں وہ بہت زیادہ مفید ہے ہمارے لئے ایک اور روایت یہاں پر آتی ہے باب البدہ کہنا دیکھیں بدہ کیوں میں نے چھونا بدہ کہنا سے ایک ادھر روایت بدہ کا عقیدہ بڑا عجیب ہے بدہ کا مطلب کیا ہے یعنی روشن ہو جانا واضح ہو جانا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ امام ظلال علیہ السلام یہ حدیث ہے کہ میں تمہیں قیامت تک کے لیے جو ہونے والا تھا جو ہوگا اور جو ہو رہا ہے جو ہوگا قیامت تک سب بتا سکتا ہوں کیا کیا واقعات ہوں گے لول البدہ اگر بدا نہ ہوتی میں تمہیں سب بتا لیتا ہوں بدا کا مطلب کیا ہے یعنی امام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے کہا پاتا ہے میرا الفاظ تشریف لیے کہ میری شہادت کہ ایک گھنڈے بات کیا ہوگا دو گھنڈے بات کیا ہوگا ایک دن بعد کیا ہوگا دس دن بعد بیش دن بعد دو زار سترہ میں دوزار اٹھارہ میں ٹین اہزار اٹھارہ میں چارہ اٹھارہ میں سب پتا ہے مجھے بتا سکتا ہوں میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں بھی لیکن مسئلہ ہے کہ خدا کا ایک علم ہے جس کو کہتا ہے بدا کیا مطلب وہ خدا نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی خدا اس میں تبدیل ہی لاسکتا ہے اگر بدہ کی مطابق خدا تبدیل ہی لے آئے اب یہ میرے الفاظ ہیں تو تمہارا شک امامت پر سے تمہارا یقین امامت پر سے کمزور ہو جائے گا اور تم کو کہ فرزند رسول نے غلط باتیں بتا کے گئے ہیں جبکہ وہ بدہ ہے اور امام فرمانے کے بدہ وہ چیز ہے جو خدا نے خاص علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے حضرت اسماعیل کے جو بیٹے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور جن کو اسماعیلی فرقہ نے مان کر چھے امام تک ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ اس کے بعد علاوہ جاتی ہیں تو یہ روایت ہے کہ بدہ یعنی خدا کا ارادہ جس طرح سے ظاہر ہوا اسماعیل اور امام موسیٰ قاظم کے سلسلے میں ویسا اس طرح سے ظاہر نہیں ہوا کبھی تو خدا کو پتا تھا ہم پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہتا ہے تم لوگ بدہ کے قائل ہو تقیئے کے قائل ہو تمہاریاں متحلال ہے تم لوگ توسل کے قائل ہو قبروں کو چونتے ہو یہ سب الزامات ہیں اس میں سے ایک اہم الزام ان پر بدہ کا لگتا ہے کہ تم لوگ بدہ کے قائل ہو اعتراض کیا ہے ان کا دوسرے لوگوں کا اعتراض ان پر کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ وہ بدہ کو کیا کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ گاڑی اس رستے سے لے کے جانی ہے مجھے ایک ڈرائور کہتا ہے مجھے یہاں سے جانی ہے جا رہا تھا کہتا ہے یہاں پر تو گڑا ہے یہاں پر تو درخت گرا ہوا ہے یہ تو روڈ خراب ہے ریورز گیر لگاتا ہے پیچھے آتا ہے اور پھر صحیح سے جاتا ہے تو آپ وہ دور سے پہاڑی پر کھڑے میں دیکھ رہے ہیں آپ ڈرائور سے کہتے ہیں کہ تم تو اس رستے پر جا رہے تھے پھر چلتے رہے تھے ادھر کیوں آگئے کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آگے بڑا تو میرے لئے روشن ہوا بدہ آئی میرے لئے کہ یہاں پر درخت پڑے میں کٹے پڑے میں گڑے ہیں تمہا پھر ہٹا اور اس رستے سے آگیا تو آپ کہیں گے جو آپ پہاڑی پہ کھڑے میں دیکھ رہے تھے ڈرائور کو آپ کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لئے واضح نہیں تھا وہ کہاں گا نہیں میرے لئے واضح نہیں تھا تو بدہ کو خدا کے بارے میں اگر اس طرح کریں تو یہ خلاف توحید ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے ہمارے یہ کہا جاتا ہے یہ مت کہو کہ بدہ لہو تعالی خدا کے لئے روشن ہوا بلکہ یہ خدا کی جانب سے ہمارے لئے روشن ہوا کہ ارادہ خدا کا اس طرح سے ہے خدا کے علم میں تھا اور یہ آگے روایت آئی لہٰذا بدہ کا جو عقیدہ ہے اس کو سمجھ لیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کے لئے روشن ہوا خدا کہا تھا کہ اسماعیل ابن جعفر بہت اچھا عجبی ہے بہت متقی ہے اس کو امام بنام دے ارے اس کو تو موت آگی مر گیا ہے یہ تو بیچارہ چلو اب موسیٰب نے جعفر کو امام بنا دے تھے ایسے خدا نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور جب حضرت اسماعیل کی وفات ہو گئی تو خدا نے آشکار کیا اور امام جعفر صادق کے پاس پیغام آیا کہ تم موسیٰب نے جعفر کو اپنا امام بنا دے تھے اچھا اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ واقعاً بدہ چھٹے امام کے لئے کوئی واضح تھا کہ حضرت امام موسیٰ قاظم امام بنیں گے یا امام کے لئے واضح تھا لیکن امام نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا پھر یہ بحث کی جگہ یہاں پر باقی ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے خدا کہے کہ اس وقت نہیں بتاؤ جب حکم ہوگا تب بتانا اچھا اس کی مثال ہے کوئی اس کی مثال بالکل قرآن میں ہے آیت جب نسخ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے منصوخ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے منصوخ آیت کیسے منصوخ ہو جاتی ہے خدا نے فرمایا کہ یا ایو اللہ دین آمد و ایمان لانے وانو جب رسول کے ساتھ آکر سرگوشی کرو فقد دے مبینہ یدہی نجواکم صدقہ تو سرگوشی کرنے سے پہلے کان میں آکر رسول سے کوئی سوال پوچھنا ہے نا اس طرح سے کسی کو پتا نہ لگے تو کان میں آکر رسول خدا کے بات کرو اس سے پہلے صدقہ دے کر رہا ہوں تو مولا کائنات نے پاکن مولا کی مزدوری کی ایک سونے کا سکہ ملا اس سونے کے سکے کو بیچا دس چانے کے سکے خریدے اور دس سوال کیے رسول خدا سے آکر کان میں پوچھا رسول خدا نے جواب دی جیسی دسوں سکہ مولا نے دیا آیت آئی کہ آج وقت پریشان ہوگئے تم لوگ کے صدقہ دینا پڑے گا اب اس کے بعد سے جس طرح چاہتے ہو گفتگو کر لو تو وہ آیت مولا فرماتے ہیں یہ کہ ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا کیونکہ مولا نے مولا سے پہلے عمل نہیں کیا کیونکہ سب سے پہلے مولا ہے اور مولا کے بعد عمل کوئی نہیں کر سکے گا کیونکہ آیت منصوب ہو گئے اب آپ دیتے رہی ہیں ایک درم ہی آپ دس کروڑ درم دے دیجئے وہ آیت چلی گئی آپ کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ قرآن میں آیت ناسخ و منصوب یہ مولا کا قول بھی ہے کہ تم جو قرآن کی تفسیر کے اوپر گفتگو کرتے ہو ناسخ منصوب پتا ہے حدیث بھی اسی طرح سے ناسخ و منصوب ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں قرآن کے در ناسخ و منصوب تو بدہ بھی تقریبا سمجھنے جو اس کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے دوسروں میں جواب دینے کے لیے تو لہذا بدہ کا قیدہ اب راوی آتا ہے کہ امام ابی جعفر یعنی امام محمد باقرؐ سلام سے کہتا ہے کہ سَأَلْتُوهَمْ قَوْدِ اللَّهِ عزَّوَجَلْ میں نے آیت کے بارے میں پوچھا کہ قَزََ عَجَلًا وَعَجَلًا مُسَمَّنِدَهُ کہ خدا نے ایک عجل یعنی مدت ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا اور ایک مدت ہے کہ جو اس نے نشان لگا کر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر وہ اس کے پاس ہے اس کا مطلب کیا ہے دو طرح کی عجل ہو گئی دو طرح کی مدتیں ہو گئی ایک تو مدت کہ قَزَ عَجَلًا ایک مدت ہے جو گزر لی اور ایک مدت ہے کہ جس کے اوپر خدا نے نشان لگا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ دو مدتیں کون سی ہیں کن مدتوں کی بات ہو رہی ہے تو امام نے فرمایا ہما اجلان دو طرح کی عجل ایک عجل محتوم اور عجل موقوف یعنی کیا مطلب محتوم کا مطلب کیا حتمی پکی موقوف کا مطلب کیا رکی ہوئی ہے عجل کیسے کہتے ہیں موت کو بھی عجل کہتے ہیں ایک موت ہے جو حتمی ہے ایک موت ہے جو موقوف ہے موقوف کا مطلب ٹھہری ہوئی ہے کیا مطلب ٹھہری ہوئی ہے اگر صدقہ دے دیا تو موت ٹل جائے گی اور اگر ایک موت ایسی ہے کہ چاہے صدقہ دو یا نہ دو یہ موت آ کر رہی یہ حتمی ہے ایک کام خدا کا ارادہ ہو چکا ہے کہ یہ ہوگا تو اس میں لاکھ آپ صدقہ نے دعا کرنے یہ ٹل نہیں سکتا ایک چیزیں خدا کہتا ہے کہ اگر صدقہ دے دیا میرے بندے نے تو میں اس کو ٹال دوں گا اور نہ تو نہیں ٹال دوں گا تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آگئی قرآن سے پہلی آئیت کہ ایک چیز ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت نہیں بدل سکتی ایک چیز ہے جو بدل سکتی ہے میں نے یہ کیوں کہ بدل سکتی ہے کیونکہ آیت خود کہہ رہی ہے یعنی اس نے علامت لگا کے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا علامت علامت یہ ہے اگر یہ چیز ہو گئی تو مدد اس کی پوری نہیں ہوگی یہ زندگی اور کر رہے ہیں اگر یہ کام نہیں کیا تو مدد اسی ختم ہو جائے واقعہ آپ نے سنا ہوں کہ بہت منجسوں میں حضرت تیسہ گزر رہے تھے کہا کہ کل اس گھر میں نوحے کی ماتم کی آوازیں آ رہی ہوں گزرے تو پاہ میں وہی خوشی تو حضرت تیسہ نے کہا کہ جاؤ پوچھو کسی نے کوئی صدقہ دیا ہے اس گھر سے تو پوچھا ہاں اندر گئے کہا کہ لکڑی کا گٹھا پڑا ہوا تھا کہا کہ اس کو ہٹاؤ دیکھا تو اس میں سے ایک سام تھا اب بعض بچے پوچھے ہیں مولانا کون پوبرا تھا کیا تھا بھائی سام تھا زہریلہ سام تھا سام تھا مال دیا اس کو حضرت تیسہ نے کہا یہ سام بینا یہ تھی کہ اس دولن کو ڈسے لیکن کل ان کیاں ایک فقیر آیا تو دولن نے اپنے کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا جس کی وجہ سے وہ سام بیٹھا رہا وہاں پر یہاں پر ہندوستان نے ہندوستان تعلق رکھنے والے ایک سام ہوتے تھے ہمارے مدراز سے ان کے سامنے قصہ بڑا تھا کہ وہ جا رہے تھے بینگلور کا رستے میں عجیب ہے یہ اسے کہتے ہیں خدا کی جو اجل محتوم چین نے سام کا شکار کیا جنگل سے ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی بندہ مومن نے چلے گا یہاں سے چین نے سام کا شکار کیا ہم نے دیکھا چین اپنی چوچ میں سام کو پکڑ کے آئی اور سام اس کے چوچ سے چھوڑ گیا ایک آدمی وہاں کھڑا تھا اس پر گرا سام نے اس کو ڈسا وہ وہی پر گرا اور چین دوبارہ آئی پکڑ کر لے گی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے نا کسرت سے سلوات استغفار اور کسی بھی نئے کام دو حقیمت سمجھو صدقہ سر دو صدقہ کسرت کے ساتھ دو اچھا جنگل بے آبان ہے جا رہے ہیں پیدل اب یہاں کس کو صدقہ دیں محمد علیہ محمد پر دورت بھیجو یعنی آپ زبان ہلا رہے ہیں اپنی یہ صدقہ شمال رہا ہے آپ کے لئے تو اور آپ جا کر دیکھیں مفادی کا دعائیں پہلی گھڑی کی دعا پہلے گھنٹے کی دعا دوسرے گھنٹے کی دعا تیسرے گھنٹے کی دعا یعنی یہ سردی گھرمی کے ساتھ سے مختلف ہے جب سورج نکلے سردیوں میں آج کا سورج چھے بچ کے پچیس تیس منٹ پر نکلنا ہے تو فرض کیجئے کہ پہلے گھنٹے کی دعا پھر اس کا دوسرے گھنٹے کی تیسرے گھنٹے کی دعا یہ سب چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو کہ جو ان کو بری آفتوں سے دور رکھتی ہیں اور ایک عالمی کتاب میں بڑھ آتا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچھو تیس سے چلتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ کہاں جا رہا ہے دیکھا تو ایک گیا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے پیر پر ڈنک مارا اور پھر چلا گیا اچھا تک بچھو جو ہے وہ اگر یہاں پر ہو اور میں اس پر ہاتھ رکھوں مجھے ڈنک مار دے یا یہاں بیٹھا ہوا تھا میں بیٹھا اس کو تکلیف ہوئی بچھو جو میں ڈنک مارا سمجھ میں آتی یہ بات کہ آپ نے تکلیف دی اچھا یہ بھی خوب مشیعت الہی میں سے ہے یہ الگ داستان ہے لیکن وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا بچھو تیس سے چلتا ہوا جا رہا ہے میں نے دیکھا جا کہا رہا ہے ایک آدمی کے پیر پہ یہاں پر ڈنک مارا اور بھی چلا گیا یعنی انہوں نے کہا کہ وہ معمور تھا اس کو حکم دیا گیا تھا یہ کام وہاں جا کر کرو تو یہ بڑی عجیم بات ہے کہ کس طرح سے بارا عجل سے بات کہاں تک نکل گئی تو یہ امام فرمانے کے قرآن میں ہے ایک عجل موقوف ہے ایک عجل محتوم ہے ایک حتمی ہے اور ایک رکی ہوئی ہے کسی چیز پر اس کا مطلب ہے کہ وہ کس پر رکی ہوئی ہے یہ علم خدا میں ہے اب اگر خدا کی توفیق شامل حال ہو جائے اس کے ذہن میں آ جائے اور صدقہ دے دے کوئی نیک کام کر لے تو وہ عجل موقوف کل جاتی ہے اس کی موت جو رکی ہوئی ہے تو امام نے یہ ایک آیت کے زمین میں بات کی محروم الکولینی اس روایت کو بدہ کے چپٹر میں کیوں لائیں یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی لگتا ہے کہ محروم الکولینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ بدہ کی صرف یہ آیت نہیں ہے بدہ کی مثال اس سے نکل کر آ رہی ہے کہ ایک حتمی چیز ہے اور ایک کیا ہے کسی چیز پر رکی ہوئی ہے حضرت یودوس کی بستی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہے حتی روایت یہ ہے اگر کوئی مومن واقعی کسی علاقے میں ایک مومن تین فرسخ تک ماں پہ عذاب نہیں آئے گا اور حتی امام نے بکا کی گریہ کی خوف خدا سے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو رات کی تارکی میں خوف خدا سے گریہ کرتا ہے تو یہ اس کے پڑوسیوں کے لیے امن و امان کے باعث ہے حتی روایت یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا اگر کوئی صحیح چاہنے والا ہے مطلب اب یہ کس حد تک حرام سے بچے واجبات کو انجام دے کس حد تک ولایت ہے ایسا شخص ہمارا چاہنے والا ہمارے مخالف جو دین میں ہو اس پڑوسی کے لیے باعث برکت ہے یعنی یہ محمودی بات نہیں ہے ولایت کی نمت باران یہ پھر مجلس کی طرف چلی آئے گی درست سے نکل جائی اچھا یہ بات ختم ہو گئی اب ایک روایت اسی روایت کی توضیح کے تحت وزا فضاعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نزدیک رکی بھی ہے موقوف ہیں کسی کو آگے کر دیتا ہے خدا کسی کو پیچھے کر دیتا ہے یعنی خدا دیکھا تھا دوازار اٹھارہ میں یہ کام ہونا ہے تو دوازار اٹھارہ کی جگہ وہ کہہ دیکھا تھیک ہے دوازار بیس میں ہو جائے گا ایک چیز وہ سوچ جاتا ہے کہ دوازار اٹھارہ میں ہونی ہے لیکن دوازار سولہ میں کروا دے گا اس کو یہ کر سکتا ہے پروردگار علم اور یہ اس کی مشیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دوازار اٹھارہ میں آپ کے سامنے آنا تھا وہ دوازار سولہ میں آپ کے سامنے آ گئی تو یہ ایک بیدہ کی حلقی سے اس میں خوشبو آ رہی ہے اور یہ بیدہ کی چپٹر میں اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے ہاں امام زمانہ کے علیہ السلام نے ظہور جو ہے وہ بھی بیدہ کے چپٹر میں آ سکتا ہے اور علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ تین علامتیں ہیں جو حتمی ہیں بس سہے آسمانی خروج و سفیانی نزول عیسیٰ باقی بیدہ کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے ہاں بالکل آ سکتا ہے ہاں بالکل آ سکتا ہے اور اسی لئے ہم سے کہا گیا کہ دعا کسرت سے کرو تاکہ دعا جو ہے وہ ظہور کو تزدیک لا سکتی ہے اور حتی حضرت موسیٰ کا واقعہ جو ہے کہ جب بنی قوم فراؤن ظلم کر رہی تھی حضرت موسیٰ کی قوم پر بنی اسرائیل پر تو ان کو حکم دیا ہے گریہ کرو گریہ اوزاری کرو تو چالیس سال پہلے حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اس کی وجہ سے اور پھر حضرت موسیٰ نجات دینے کے لیے ورنہ چالیس برس اور ان کو یہ لوگ سزائیں بھگتتے رہتے اب اس بات کو دیکھ کر یہ جو پوچھا ہے تھا گریہ کا آنسوں کا فلسفہ کیا ہے پہلے آپ جا کر اب تو انٹرنیٹ ہے یہ سب ہے سوفٹ ویر ہیں آپ دیکھیں آنسوں بہانی کی فضیلت کیا ہے خدا کے رستے میں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بکا اور گریہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی قوم کو چالیس سال کا عذاب کم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا چالیس سال کا عذاب اب یہ جو ہم سیزن شہدہ کے عزداری پہ گریہ کرتے ہیں اور ایسا گریہ نہیں کہ بناوٹی گریہ ہے واقعا دل سے گریہ کر رہے تھے اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ خود اپنی جگہ پہ ایک لمبی چوڑی کافی بحث ہے اللہ کو بتایا ہاں سیئے میں اس کی اس کی جی ہمارے لئے لیکن خدا کو اچھا اس لئے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو میں واضح کر دوں اور آپ چاہ رہے ہیں واضح کروں اور اس کو یہ سوال ہے آپ کا ہاں کلیا کرتا ہوں میں صحیح صحیح ہے ٹھیک ہے جی پرفیکٹ ہے صحیح 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی مثال لیتا ہوں فرض کیجئے خدا نے گناہ رکھا ہوا ہے ایک گناہ ایک گناہ ہے کسی یتیم کے تماشا مارنا گناہ کبیرہ ہے ایک گناہ ہے علی بن امی طالب کے سر پر ضربت لگا دوں ٹھیک ہے یہ گناہ کر لیا کوئی پلٹی کوئی جگہ نہیں ہے یہ گناہ اگر کر لیا نا تو یتیم کو بھیلا لیا گال سہلا دیا اس کو چاکلیٹ دلا دی کپڑے دلا دی تو یہ پھر میں اس کا اثر دیکھتا رہوں گا تم کب تک تمہیں محلت دوں گا یہ بھی خدا کے علم کے مطابق ہے اگر یہ کام کیا تو محلت مل سکتی ہے اس کی مثال جو پریلیمز اگزامز ہوتے ہیں پریلیمیلی اگزامز ہوتے ہیں اس میں ہے کہ اگر اس میں فیل ہو گئے تو ٹیچر محلت دیتا ہے کہ تم فائنل اگزام تک تم یہ کام کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں ساری چیزیں ہیں خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر ہی اس کو روک کے رکھاوا ہے کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا تو میں یہ نہیں کروں گا اگر اس نے صدقہ نہیں دیا تو یہ میں کروں گا یہ سوال ہے آپ کا یہاں سکتا ہے خدا کو تو پتا ہے کہ صدقہ دے گا کہ نہیں دے گا یہ خدا کا ہیڈیک نہیں ہے کہ یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا خدا کا ہیڈیک یہ کہ اس کے علم اور حکمت کے مطابق اگر یہ ہو گیا تو یہ کام ہوگا اگر وہ ہو گیا تو یہ کام ہوگا یعنی خدا کے حکمت کے مطابق اگر تمہوں نے گریہ کیا چالیس سال زبردست طریقے سے توبہ کی تو پھر چالیس سال پہلے میں موسیٰ کو پیدا کر دوں گا لیکن اگر نہیں کیا تو چالیس سال بعد آئے گا موسیٰ یہ خدا کو یعنی دونوں آپشن خدا نے رکھے ہیں اس کی مثال جو ہم یہ بھیلے کی چیزیں آپشن ہیں اس سے شاید دے سکیں کہ اگر یہ دبا دیا تو ایسا ہوگا وہ دبا دیا تو ایسا ہوگا دبانی کا اختیار مچ کو ہے یہ مثال شاید ذہن کو قریب کر سکے آپ کے لئے بات واضح ہوئی یا دی ہوگی ہو گئی مثال لیتا ہوں انہ صدقت صدقت چھپ کے جو صدقت دیا جاتا ہے وہ پروردگار کے غزب کو بجھا دیتا ہے اچھا لقمان کی نصیت بھی اپنے میٹے کو جب بھی تم نے کوئی گناہ کیا غلطی کیا اس کے پیچھے پیچھے صدقہ بھیجو ٹھیک ہے کیوں بھیجو اب موالا کی حدیث ہے کیونکہ خدا کے غزب کو بجھا دیتا ہے تم نے آگ لگائی خدا کے غزب کو خرید جلدی سے پانی بھیجو اس کے پیچھے اس کے لئے کتنی دیر تک میں اس کو چھوٹ دے سکتا ہوں اس گناہ کے لئے کتنی دیر تک چھوٹ دے سکتا ہوں اس گناہ کے لئے کتنی دیر تک چھوٹ دے سکتا ہوں بس لن کوئی اپنے باپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے روایت کا انتہار ہے کہ چھے مانے بعد مر جائے گا متفقیل کا بیٹا اس لئے کا آپ کے دادا اور دادی افجان و سیدہ اور مولا کا نات کہ اس کی سزا ہے یا یہ اس نے کہا ٹھیک ہے امام نے کہا چھے مانے بعد مر جاؤ اس نے خدا کی داد کو مر جائے گا کوئی مجھے بات نہیں تو اس نے قتل دے جا کر اور چھے مانے بعد اس کو موت آگئے تو یہ وہ چیزیں کہ گناہ نہیں ہیں لیکن اس کا نیچرل اثر یہ اچھا اب ایک شخص اگر فرض کیجئے کہ اپنے باپ کو لڑا جھگڑے میں قتل کر دے تو چھے مانے تک اس کے بعد اس ٹائم میں کہ توبہ کر لے اپنے باقی بھائی بہنوں کو منا لے اپنی ماں کو رازی کر لے بخش دیں اس کو معاف کر دیں اگر یہ ہو گیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اگر نہیں کیا تو اس کا اثر اپنی اگر باقی رہے گا یہ خدا نے خود اپنے علم اور حکمت کے مطابق کی آپشنز رکھیں اگر تم نے یہ کیا اور یہ کر دیا تو یہ ہے یہ کیا اور یہ کیا تو یہ ہے یہ کیا تو یہ ہے جیسے مثال کے طور بعض گناہ ایسے ہیں جو مزدالفہ میں بخشے جاتے ہیں اس以گرے بعض گناہ ایسے ہیں جو سیدی شہدہ کی زیارت بعض گناہ ایسے ہیں جو سیدی شہدہ پر گریہ کی بائیہ بعض گناہ ایسے ہیں جو مظلوم کی مدد کر کے تو کون سے گناہ ایسے ہیں نہیں بتایا گیا ہے ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کیونکہ ہر چیز پہ ہم لپک کر امام اس sellsر کی زیارت میں بھی جائیں مزددفہ میں بھی جائیں اور امام برگریہ بھی کریں اور مثال کے طور پر مظلوم کی مدد بھی کریں کہ شاید ہمارا کوئی ایسا گناہ ہو لیکن اس کا اثر دینا خدا کا کام ہے پاس جاؤ گئے پاس پتا تھا اللہ کو کس طرح سے پتا تھا خدا کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ توبہ کریں گے فائنل جو کام ہونا خدا کو پتا تھا ہو گئی نا چینج اگر تم لوگ نہیں کرتے تو پھر یہ بعد میں ہوتا خدا کو پتا تھا کہ یہ ہوگا میں خدا کو پتا تھا سہید شہد ہے شہید ہوں گے خدا کو پتا تھا کہ موضہ کو خلافت نہیں ملے گی خدا کو یہ سب پتا تھا لیکن تم لوگ نے یہ کیا جس کی وعی سے یہ نہیں ہوا دو باتیں ہیں اس کے لئے مثال دیتے ہوں علماء اچھے استاد کو پتا ہے کہ کون سا طالبیل فیل ہوگا یہ اس کے علم میں ہے لیکن اس کا علم طالبیل کی فیل ہونے کا باعثی منتا یہ طالبیل کی اپنا کام ہے وہ جو قرآن کہتا ہے باقی اس میں سوچیں اور اگر نہیں آئے کلیر ہو تو میری طرح کیجئے میں کیا کرتا ہوں اچھا ایام ربیل اول کے چلنا ہے ایک کوئی فرنگی گورہ آیا کراچی میں اس نے کہا کہ بھائی تم رکشہ میں بیٹھتا ہوں جب میں تو مجھے بڑا در لگتا ہے موڑتے ہو تم کہ ایک پیہ اوپر اڑی جاتا ہے کبھی دوسرا بھائی یہ بڑا ٹرافک ایسا تو کیا کروں کہ آپ بھی وہی کریں جو میں کرتا ہوں اس لنے تم کیا کرتا ہوں میں آکے بند کر کے موڑتا ہوں تو جو میں کرتا ہوں یہ آپ کریں کہ جو آلہ محمد نے کہا ہے وہی میرا عقیدہ ہے میں بھی آکے بند کر رہا ہوں آپ بھی آکے بند کر رہا ہوں دیکھیں یہ مثال دیتی میں نے ہاں بے کوئی صحیح آگیا میں یہ اس کا انزاع کر رہا تھا سوال کا اور نام تک پتا تھے اور روایت میں نام ہیں تو لیکن یہ میں نے کہا نہ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا امام نے بھی اس کی تردید نہیں کی ٹھیک ہے یعنی امام کو پتا تھا اور جو اہل بیعت فرض کیجئے کہ امام تھے امام باقر تھے امام زلناب جن سب کو پتا تھا اور یہ حدیث اللہوں میں آیا ہے لیکن لوگوں کے لئے آشکار کرنے کا حکم دیتا ہے یہ میں نے جملہ کہا تھا شاید ٹھیک ہے مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے بدہ ایک کمپیریٹیوی ایک بدہ ہے بدہ ہے نسبی یعنی ٹونٹی فائیو ہاں ہمیں نہیں پتا کہ اس طرح سے دیکھیں آج ہم بیٹھیں بچے بچوں کو حدیث اللہوں پتا ہے اس میں ضروری نہیں کسی کو پتا میں سمجھ دیا آپ کی بات دیکھیں اب یہ بات آپ کی میں سمجھ گیا ہوں لیکن اس میں ایک اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وہاں پر تھا اب اچھا اس میں آیات آئیں گی تو آیات آپ کو آئیں گی تو تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اگلے چپٹر میں آئے میں آپ کا سوال سمجھ گیا اور یہ بالکل بجا سوال ہے بیجا سوال نہیں ہے بجا سوال اچھا اب ایک یہاں پر بات ہو رہی کہ ایک جب جنگ سفین کے بعد مولا آئے تو جنگ سفین کے بعد ایک شخص آیا یہاں پر شیخ کا رفض ہے بوڑا شخص آیا مزد کوفے میں بیٹھے تھے مولا سفین کے بعد از اقبل اشیخ فجسہ بینی آدھے گئے بیٹھ کے مولا کے سامنے آ کر اور کہا گئے یا امیل ممنین بتائیے ہم کو کہ اخبرنا عن مسیلنا الہ اہل الشام پھر جو ہم شام گئے تھے یہ قضاء خدا کی وجہ سے کہتے ہیں قدر خدا کی وجہ سے ٹھیک ہے امیل ممنین نے فرمایا کہ بلکل یا شیخ نہ تم کسی تیلے پر چڑھے نہ کسی وادی میں اترے مگر یہ قضاء قدر الہی تھی اللہ کا ایک فیصلہ تھا اللہ کی قضاء قدر تھی اس میں شیخ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر میں جو خدا سے ہی اپنے اس چیز کو عجر کو مانگ سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں ہے کیونکہ جب فیصلہ اس کا تھا جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا توافع کاوہ کے لئے اور مجھے پبلک اپنے ساتھ لے کے گھوماتی رہی تو اب اللہ ہی دے گا عجر تو دے گا میرا تو کوئی کام نہیں ہے قضاء قدر ہے میں نے کچھ نہیں کیا آپ کہہ رہے کہ قضاء قدر تھی کسی بادی میں اترے کسی پہاڑ پر چڑھے قضاء قدر تھی تو یہ شیخ کہنا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سب چیز اس کے فیصلے سے ہے تو ہم نے کیا کیا پھر امام محمد فرح ایک سکتے خاموش رہو تم نے جو کہا کہ پھر تو کوئی عجر نہیں پھر تو اللہ جو چاہے کرے اللہ جو عجر دے امام محمد فرح تمہارا بہت عظیم عجر ملا ہے تم لوگوں کو اس رستے پر جو گئے ہو اس کا شک کہاں سے ہوا تھا جب قضاء قدر ہے سب کچھ اللہ نے کیا تو ہم کو کیا ملے گا یہ سب اس نے دھکا دے دیا ہم کو اس کے بہت ساتھ لطیفے بھی ہیں کہ وہ دھکا دے دیا گیزہ کو پانی میں گر پڑے سمندر میں تو وہ کہلیں مجھے بتاؤ دھکا کس نہیں ہے تو اس کا کوئی عجر نہیں ہے جو ڈھوپتے ہوئے کو بچایا جس نے کہ اگر پیچھے سے کوئی اس کو دھکا دے دے اس کو تیرنا آئے بے شک لیکن وہ ڈھوپتے ہوئے آدمی کو بچا لے پس اب اس کی تعریف کریں تو کہے کہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا تو فورم جو تعریف ہو رہی ہے اس کی وہ زیرو ہو جائے گی اس کا مطلب ہے آپ خود سے نہیں کودے تھے بلکہ آپ کو دھکا دیا گیا تھا دنیا میں وَفِ مَقَامِكُمْ وَأَنْتُمْ مُقِيمِينَ جب تم چل رہے تھے جب تم نے پڑاو ڈالا ہر جگہ پر تمہیں عجر ملا ہے وَفِ مُنصَرِفِكُمْ جب تم پلٹ رہے تھے تمہیں عجر ملا ہے وَأَنْتُمْ مُنصَرِفُونَ وَلَمْ تَكُنُوا فِي شِمِنْ حَلَاتِكُمْ مَقْرَحِينَ وَلَا إِلَحِ مُسْتَرِّ نہ مجبور تھے نہ ناچار تھے نہ کسی نے اکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے مولا نے نہ کسی نے تمہارے کن بڑی ہوئے یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں پسطور رکھا تھا کہ تم یہ کام کرو نہ تم ناچار و مجبور تھے کہ جیسے مثال کہتا ہے وہ شخص جس کا ہاتھ میں راشہ آ جائے اب وہ مجبوزتہ رہے اس پہ کچھ نہیں کر سکتا ہو تم اس طرح سے نہیں تھا کہ تم ایک رستے پر ڈال دیا خدا تم چلے جا رہے ہو مجبور نہیں تھے تم فقشیخ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجبور اور ناچار نہ ہو ابھی تو آپ نے کہا قضاء و قدر کے ذریعے ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ سب جو تھا قضاء و قدر کے تحت آپ نے کہا ہے جب قضاء و قدر کے تحت خدا کے فیصلوں کے تحت تو پھر ہمارا کہاں سے ثواب ملا آپ کہہ رہے ثواب ملے گا امام نے فرمویا مجھے لگتا یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قضاء و قدر حتمی ہے یہ یعنی تم یہ چاہتے یا نہ چاہتے یہ ہوتا قضاء و قدر حتمی خدا کی کیا ہے بہت واضح مثال ہمارے لئے موت ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں موت آئے گی تو یہ قضاء و قدر حتمی ہے یہ غلطی ہوگا ایک روایت پر میں نشان لاؤ کے لائے تھا یہ بدہ کی وہ شاید میں چھلانگ لگائی تو وہ پیچھے رہ گئی چلیں اب اس کو یہ بھی قضاء و قدر کے طرح صحیح ہے اب مولا نے کہا مجھے لگتا ہے تم یہ سمجھے کہ قضاء و قدر لازمی ہے حتمی ہے یعنی اس میں تمہارا کوئی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ قضاء و قدر حتمی کم پتہ لگتی ہے ہم کو ہم کہتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے پہلے نکلے ہیں ہم فلائٹ سے پاسپورٹ رکھا سب کچھ دیکھا ہے ایک ایک چیز ایسے رستے بلاغ ہوئے یہ کراچی وادوں کی سمجھ میں آ جائے گا کچھ بھی ہو گیا آٹھ گھنٹے پہلے نکلے دیں چار گھنٹے پہلے لوگ کہتے ہیں بہت سیف سائٹ پہ آپ نکلے کچھ بھی ہو گیا چار گولیاں چل گئے کچھ بھی ہو گیا ٹائر جلا دی ہے آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ایک شاٹٹ رستہ تھا وہاں سے گئے وہاں پہ بلڈوزر کھڑا ہوا تھا بلڈوزر کا ڈرائیور نماز پڑھنے کیا ہوا تھا ہر روز یہاں براروالی مسجد میں نماز پڑھتا ہے آج وہ چلا گیا ہے رکشہ میں بیٹھتا ہے دو دلوالی مسجد میں یہ سب ہوتا ہے اور واقعہ ہوا ہے یہ کہ ہمارا ایک دوست کی فلائٹ تھی تہران سے گئے اپنا ایکزٹ لگوا کے ہم نے پاسپورٹ لیا پولیس والا دھونتا رہا اس نے تمہارا پاسپورٹ کھو چکا ہے اس نے کہا مجھے جانا ہے فلائٹ ہے میری اور ٹیکسی نیچے کھڑی گئی ہے اس نے کہا ٹھونڈ ٹھون کے تھک گیا ہوں تمہارے سامنے ڈھونڈ رہا ہوں خیر اس نے کہا بیٹھو ابھی پھر میں دیکھتا ہوں اگدم تو اس نے دیکھا ٹیبل پہ سامنے ہی رکھا اس نے کہا یہ کس کا پار تمہاری پاسپورٹ ہے یعنی ہمارے دوست بھی کھڑے ہیں پولیس والا بھی دیکھ رہا ہے پاسپورٹ سامنے رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے کہنا ہے میں بھی دیکھ رہا تھا ایک چیز پڑھی بھی ہے دور سے مجھے اور میں باہر تھا کمرے سے باہر کھڑ کی ہوتی ہے اس میں تھا خیر اس نے دیا پاسپورٹ جب ٹیکسی دیکھ لی تو وہاں پہ جو ایک گھنٹے کا رستہ تھا اس نے سڑک تو تعمیر ہو رہی ہے سڑک کی بند ہے آپ نمبر رستے سے آئیے تین گھنٹے تین گھنٹے واضح رستے سے گئے وہاں پہ پولیس چیکنگ کر رہی ہے تو یہ فلیک نے کل گئی تو یہ کچھ نہ کچھ قضا و قدر حتمی یہ تھی یہ واضح کہ خدا کا ارادہ ہے تو بہت سارے واقعات اس میں ایسے ہیں جو بتا جا سکتے ہیں آئیمہ کی زندگی سے لیکن وہ شاید مناسب نہیں امام نے فرمایا اگر یہ خدا نے مجبور کیا ہوتا تم کو تو خود سوچو پھر خدا ثواب اور عقاب کیوں دے گا اگر مجبور ہو تم نماز پڑھنے کے لیے تو پھر تمہیں ثواب کیوں ملے گا اور اگر مجبور ہو تم فرض کیجئے کہ حرام کھانے کے لیے حرام گوش کھانے کے لیے تو بھی گناہ کیوں ملے گا گناہ ثواب کے تو بھی تصوری ختم ہو گیا وَسَقَتَ مَعْدَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيد وَعْدَ اور وَعْدَ کا معنی ختم ہو جائے گا وَعْدَ کہتے ہیں اچھی چیزوں کا وَعْدَ وَعْدَ کہتے ہیں بُلی چیزوں کا وَعْدَ یعنی جہنم کے جو وَعْدَ دیا ہے خدا نے گناہوں پر اس کو کہتے ہیں وَعْد اور نماز پڑھیں گے آپ تو جہنم کے جو وَعْدَ دیا ہے اس کو کہتے ہیں وَعْد تو معنی فرما رہے ہیں وَعْدَ اور وَعْدَ کا معنی بلکل ختم ہو جائے گا اور جب یہ ہو جائے گا فَلَمْ تَكُنْ لَعْمَتٌ دِلْمُزْدِبُ وَلَا مَحْمَدَتٌ دِلْمُحْسِنِ نہ گودرگاہ تو کوئی اوہ مجوس ہے اس عکمت کے قدریوں کی بات ہے قدری کس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں قدریوں کو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہر چیز پہلے زیادہ ہے آپ کچھ بھی کریں تو کچھ نہیں ہو سکتا اچھا اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے اسلامی فلسفیوں نے بھی اس پر شیئر کہیں کہ جو ایرانیوں نے کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس حقیدے کو تو وہ لوگ لے کر آتے ہیں کہ اتنے بڑے فلسفیوں نے بات کہی ہے اس کی اپنی ایک جگہ ہے الگ وہ ہم یہاں پر بحث ابھی نہیں کریں اب امام نے فرمایا اب امام حل کرنے مسئلے کو پہلے تو اس کو تھوڑا جوڑا کہ اذا تم یہ بات کہو سواب کہا جائے گا پھر پھر گناہ گار کو تم لانت منامت کیوں کر رہے ہو اور نیک آدمی کو پھر تم تعریف کیوں سواب کہا جائے گا گناہ کہا جائے گا جہنم کہا جائے گی اب امام نے فرمایا دیکھو خدا نے شرعی ذمہ داریاں لاغو کی ہیں شرعی ذمہ داریاں آیت کی ہیں تم کو اختیار دے کر اور خدا نے منع کیا ہے دراتے ہوئے اگر خدا کا خود توجہ کیجئے گا جملے پہ اگر خدا کا درانا ایسا ہوتا کہ تم مجبور ہو جاتے دیکھو حرام گوش مت کھاؤ مجبور ہو گئے تو وہ ڈرہ کیوں رہے تم کو ڈرنے کی جگہ نہیں ہے پھر اگر اس کا حکم آ جائے اور تم مجبور ہو جاؤ کسی کانگو کرنے میں اگر اس نے نماز کا کہا ہے تو نماز کا حکم دیا ہے تمہیں اختیار دیتے ہوئے نماز کا حکم دیا ہے اور فارسی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کروں یا نہیں کروں تو یہ دلیل تمہارے اختیار کی ہے یہ قضاء و قدر جبری نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے یہ خود دلیل اختیار کی اور چھڑے امام کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا منصور دوانیخی کی دروار میں ایک آدمی آیا اس نے پھسا دیا سب کو کہ جو کچھ ہو چکا ہے پہلے سے تیہر خدا کا فیصلہ ہے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا تو بلائے گا اب ہر حال امام کو اس سے گفتگو کریں امام آیا امام نے کہا سورہ الہم پڑھو اس نے کہا کہ اس میں کچھ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے اس آدمی نے کہا امام نے کہا تم پڑھو پڑھو تو صحیح جیسے ہم کہتے ہیں اس نے پڑھی اب جیسی وہ جملے کا آیا ایہ کان آبدوب ایہ کانستہ ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں امام نے کہا رجع اس سے کیوں مدد مانگ رہا ہے تو اگر ہر چیز پہلے سے تیہر ہو چکی ہے تو کتنی چھوٹی سی آیت سے امام نے کتنا اس کے ضمیر سے ایک چیز کو نکال کر اب بتایا اب مولیہ کانات فرما رہے ہیں یہاں پر کہ خدا نے ذمہ داریاں لاغو کی ہیں اختیار دے کر اور منع کیا ہے ڈراتے ہوئے دیکھئے بہت اتنی سمپل بات ہے اگر خدا نے جو منع کیا ہے فرض کی شراب مت پیو حرام کوش مت کھاؤ جھوٹ من بولو اگر خدا کا یہ منع کرنا جبر لارا ہے تو وہ ڈرائے گا کیوں پھر دیکھو اِن اللہ شدید علیقہ خدا سے ڈرتے رہو ڈرائے جاتا ہی نہیں امام پر جس آدمی کے ہاتھ پر راشا ہو اس کو آپ ڈرائیں کتہ بھی ڈرائیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ اس کے اختیار میں ہی نہیں تو امام نے دو چیزیں لائے ہاں پر کہ نَحَ تَحْزِيرًا وَكَلَّ فَتَخِيرًا ذمہ داری جو ماجبات ڈالیں تمہاری گردن پر وہ خدا نے تمہیں اختیار کے ساتھ دیئے اور جو تمہیں منع کیا وہ ڈراتے ہوئے منع کیا خوف دلاتے ہیں منع کیا وَآَعْتَ عَلَى الْقَلِينِ کَثِيرًا چھوٹے سے عمل کا کثیر ثواب دیا ہے وَلَمْ يُعْصَ مَحْلُوبًا اور یاد رکھتے ہیں جب بھی خدا کا گناہ کیا جاتا ہے خدا کی بارجاہ میں کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا پر فتح پا کر گناہ نہیں کرتا ہے خدا کو میں نے چت کر دیا اور گناہ کیا تم اپنی اختیار سے گناہ کرتے ہو خدا خدا ہی رہتا ہے خدا کی ذات میں کوئی کم ہی نہیں آتی وَلَمْ يُعْصَ مُقْرَحَن اور خدا کی جب اطاعت ہوتی ہے تو خدا جب تم اطاعت کر رہے ہوتے ہو تو تم پر کوئی جبر و زبردستی نہیں ہوتی خوب توجہ فرمائیے گا جب گناہ کی بات کر رہے ہیں مولا تو خدا کی طرف ایک صفت کی نسبت دے رہے ہیں اور جب اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو بندے کی طرف ایک نسبت دے رہے ہیں یعنی جب تم کیونکہ گناہ در واقع کیا ہے گناہ کیا ہے خدا کی حدود میں داخل ہو کر خدا سے کہنا ہے میں بھی ایک بیجٹ ہوں تیرے سامنے نہیں کر رہا شیطان سجدہ میں بھی کچھ ہوں تو گناہ کب کرتا ہے کسی صدر وزیر آزم کے سامنے جا کر جب کہتا ہے کہ میں نے تیری تیریٹری کو تیری حدود کو پامال کر دیا سمجھنا آلی یہ بات تو مولا فرما رہا ہے لَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا خدا کی بارگاہ میں آکر جو گناہ کرتا ہے ایسا نہیں کہ خدا کی حدود میں داخل ہو گیا وہ اور خدا کی جو تیریٹری اس کو کچل دیا اور خدا کو اس نے تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا خدا مغلوب ہو کر شکست پا کر گناہ نہیں ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں اور کبھی جو اطاعت کرتا ہے تم لوگ جو اطاعت کرتے ہو تم لوگ زبردستی تم سے کوئی نہیں کہتا کہ اطاعت کرو کہ تم سے اختیار سلب ہو جائے لہٰذا اطاعت اختیار کے ساتھ ہوتی ہے اور جب گناہ ہوتا ہے اور خدا نے جو تمہاری ملکیت میں چیزیں دی ہیں ایسا نہیں کہ تم نے اس نے دے دی ہیں تو خود پیچھاڑ گی اب خدا زیرو ہو چکا خدا نے بغیر کسی وجہ کے اس زمین و آسمان پر پیدا نہیں کیا اگر یہ سب ہوتا تو خدا نے پیغمبر ہوگا کیوں بھی جا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ ڈرائیا بھی انہوں نے لالچ بھی دی دیکھو جنت ملے گی یہ لالچ ہے تطمیع دیکھو عذاب آئے گا یہ ترہیب ہے خوف دلانا ہے یہ سب کیوں ہوا سوچو ذرا اس کو وَزَالِكَ اب مولا نے قرآن کی آیت پڑھی وَزَالِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ جو کافر ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنَ النَّارِ وَائِ ہے ان لوگوں پر کہ جو کافر ہیں وَائِ ہے کس بات پہ کہ جس آر میں جا کر گریں گے یہ وَائِ ہے جب شیخ سے امام نے یہ باتیں کری تو اس نے شیر کہا اسی وقت اور اس نے کہا اَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِينَ نَرْجُ بِتَعْتِهِ تم وہ اماموں کہ جسی اتعاد کے ذریعے ہمیں یہ امید ہے کہ یوم النجات ہے من الرحمن غفرانہ کہ قیامت کے دن پروردگار الرحمن ہمارے گنو کی مغفرت کرے گا اَوْزَحْتَ مِنْ اَمْرِنَ مَاکَنَ مُلْتَبِسَنَ اے علی بہت ساری نگیاں اور احسان عطا کریں یہ بات میرے خواہ سے واضح سمجھ میں آگئے یہ بڑا شخص جو شیخ آیا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا خضا و قدر تھا امام نے کہا ہاں کہ پھر تو فائدہ ہی نہیں کوئی امام نے کہا ایک سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ خود سمجھتے ہیں امام کے جملے کون سے میرے جملے کون سے ایک سیکنڈ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے ہاتھ باندھیے جاتے ہیں پیر باندھیے جاتے ہیں اور پاڑی سے لڑکا دیا گیا تم نیچے لڑک رہے تھے یا تمہارے ہاتھ پیر باندھ کے تمہیں پاڑی پر کھیچا گیا اور تمہیں کوئی فرض کی جنہیں انجیکشن لگا دیا گیا کوئی سوفرر ڈال دیا گیا کہ تمہیں نشکر سفین کے سامنے پھیک دیا گیا خود بخود تم سوفرر کے ذریعے تلوار چڑھ لی تھی اگر ایسا ہے تو تمہیں کوئی سواب نہیں ہے اور کوئی بھی اس طرح سے نہیں کرتا قضاء و قدر تھی لیکن یہ قضاء و قدر کیا ہے آپ نے نماز پڑھی ایک ارادہ آپ کے اندر آتا ہے صبح کو گھنٹی بجی آپ نے فجائے کی نماز کا ادرم دھایا گھنٹی بجی آپ اٹھے یہ خدا کے فیصلوں کی وجہ سے ہے لیکن کون سے فیصلے ہیں یہ قضاء حتمی نہیں ہے یعنی اگر آپ کا ارادہ سامنے آئے گا اور آپ کے سامنے وہ تمام سواب آئیں گے آپ کے نفس میں وہ شوق پیدا ہوگا تو پھر انسان اٹھے گا فَاللَّهَ مَهَا فُجُو رَحَ وَتَقْوَى خدا نے برائی بھی بتا دی اچھائی بھی بتا دی اور پھر یہ آگے آئے گی یہ بات کہ طاقت جو دیئے خدا نے یہ اس کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ ایک بات ہے یہاں پر حاشیہ میں مرحوم علامہ تعالی نے حاشیہ رکھا ہے اس کی تفصیل کیے یہ روایت ختم ہوئی ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن سوا نہ ہو چکے اور میں ایک آیت پردوں میں سے بدا کی انشاءاللہ اس کو اگلی حفظ دیگی یہ رکھ لیتے ہیں ہاں یہ آیت میں بھول گیا اس پہ نشان لگانا راوی آتا ہے کہتا ہے کہ امام نے آیت پڑھی خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے روبر سے پچھے مٹھاتے ہیں خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے وَيُسبِد اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھ دیتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے بدا کی بات ہو رہی ہے ابھی ہماری بدا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بات ہو رہی ہے ابھی ہماری وہ بات ختم ہوئی سفین کی جنگ والی ختم ہوئی دوبارہ اب آجائی یہ مسقط میں سے فید سے امام نے آیت پڑھی قرآن کی خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے قرآن نے موڑے کہتے تھے ہمارے بجھانا مٹانے کو جب ہم کہتے تھے تو بجھا دو اس لفظ کو تو بجھانا مٹا دینا خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے امام نے یہ آیت پڑھنے کے بعد بڑا زبردست جملہ کہا امام نے کہا حل تو مجھے یہ بتا مٹایا اسی چیز کو جاتا ہے جو لکھی بھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے خدا کے علم ہے اب آپ یہ مت کہیں یہ فلسفہ کیا کہتا ہے عرفان کلام صوفی بزرگ شائر عمر خیام حافظ سعادی یہ سب بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں ہٹا دیں ان کو یہ دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت تم مجھے بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں نا خدا مٹا رہا ہے تو وہی حرف مٹایا جاتا ہے جو بچے نے لکھ دیا ہو کوپی میں اس کا مطلب کہ خدا کے علم میں کوئی لکھا ہوا تھا خدا نے اس کو مٹایا اور پھر فرمایا وَحَلْ بَقِيَتْ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ باقی اسی وہ رکھا جاتا ہے نا لایا اسی وہ جاتا ہے جو نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اچھا اب یہاں پر بڑی ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی مشکل بات ہے وہی بات جو میں نے کہی خدا کی سمجھ میں آیا اوہو یہ تو بڑی غلطی ہو یہ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے گریہ کیا چلو موسیٰ پر جلدی پیدا کر دو کچھ انتظام کو بھاگ دوڑ کر کے خدا نے فرشتوں کو بھیجا کچھ بھاگ دوڑ کروائے نہیں خدا کو پہلے سے پتا تھا یعنی کیا ہوں تھا بدا کی بات ہی ہے یہ کہ بدا من ہو لانا خدا کی ذات سے نکل کر ہمارے سامنے یہ بات آگئی ہمیں کوئی نہیں دکھ رہا تھا آثار واقعہ بڑا مشہور ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایران کے قافلہ پھز گیا تھا اور سعودی عرب میں یہ لوگ عراق کی ایران سے آئے سعودی عرب عراق آئے عراق سے آئے سعودی عرب نمبی بسوں کی لائل لگی ہوئی تھی اور اس واقعے کے بہت بڑا خاندان ہے نمازی خاندان ایران کا بہت بڑے آیت اللہ علماء پیدا ہوئے ہیں اور مستدرہ کے وسائل لکھی ہے مستدرہ کے سفینہ تول بہار یعنی نمازی خاندان ایسا ہے کہ آپ اگر کسی مرجے گھر میں جائیں امام آبا 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 فین کے نمازی صاحب کا بیٹ آن تو فوراں ہم کو ٹائم مل جائے گا ملاقات کے لئے نمازی خاندان کتنا بڑا خاندان تو وہ یہ گئے رستہ بھول گیا ہے گاڑی میں بس ستر استی سال پرانا واقع ہے ساٹھ سال پرانا پانی ختم ہو گیا ریڈیئیٹر پرانی گاڑیاں ریڈیئیٹر کا پانی ختم ہو گیا ڈیزل ختم ہو گیا انہوں نے چیخے پکارے ادھر ادھر جاگا جو پانی تھا پی لیا کھانا ختم ہو گیا اب وہ ظاہرزی بات ہے کہ سعودی عرب کی گرمی ان لوگوں نے اپنی قبریں کھو دیں اپنے ہاتھ سے اور قبروں میں بیٹھ گیا سب جا کر کہ اگر اب مر جائیں ہم تو ہوا جب چلے گی سہرہ میں تو مٹی ہمارے پر گر جائے ہمیں چیل کبھے نہ کھائیں ایک دم سے کسی کی ذہن میں خیال آیا کہ بھائی امام زمانہ سے مدد تمہیں نہیں تو پھر بہت بڑے ایک عالم تھے نمازی خاندان کے وہ نکلے اور دور گئے توصل کیا ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے وہ دیکھا کہ ایک عرب آ رہا ہے اچھا امام زمانہ کو نہیں پتا رہا کہ ان کے شیعہ چانے والے ان کے بابا دادا کی زیارت کر کے آ رہے ہیں فضے میں یہاں پہ کچھ باتیں ہیں وقت بہت ہو چکا اس لیے میں نہیں کہوں گا ان باتوں میں حس کرتے ہیں کہ کیا کہوں میں کہ کس طرح سے کہوں مجھے نہیں پتا امام دیکھ رہے ہیں تم بلاو گے بلاو گے تو آ جائیں گے نہیں بلاو گے خدا کو بھی پتا ہے بلایا تو چلے آنا نہیں بلاو تو نہیں جانا ایسا نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ خاکم بدان کہ امام زماندر سے کہ ایوال امام الثانی اور شیئر بارویں امام جاؤ جلدی وہاں چھوڑو کربلا کو چھوڑو وہاں جاؤ مجھے نہیں پتا تھے لوگ دعا کریں گے پہلے سے تیہ ہے ہر چیز اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے یعنی یہ لوگ اتنا مایوس ہو گئے تھے کہ قبریں کھوڑ کے بیٹھ گئے تھے اپنی اندر اور پھر وہاں پہ کچھ اس عرب سے بات ہوئی جو لگتا ہے وہ خود حضرت حجت سلام اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور جو مجزات دکھا ہے انہوں نے رستے کے دوران جو باتیں ہوئی اور جو بتایا کہ تم کی ہو تم ایسے ہو سب کے بارے میں جانے کے بعد بتا لگا تو پھر ان لوگوں نے ایرانی علماء کے بارے میں پوچھا تو امام نے کہا ہاں وہ ہمارا عالم ہے یہی کہا بس کوئی لمبی چھوڑی تاریخ نہیں کہ وہ ہمارا ہے وہ وہ ہم سے ہے اس میں آخری عالم جو بچا ہے زندہ ہے وہ آگا وعید خوراستانی کہ جس کے بارے میں امام نے کہا اس واقعے کے مطابق کہ وہ ہم بھی صحیح ہے تو یہ بڑا مشہور واقع ہے اور یہ صفینات البحار کے مقدمے میں موجود ہے یہ واقعہ آیت اللہ نمازی نے لکھا یہ واقعہ تو کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ کہ جو بیدا ہوتی ہے خدا نے لکھاوا تھا خدا کے علم میں تھا کہ یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا تو اپنے دعا کی امام چلے گئے خدا نے تمہاری موت کو مٹا دیا یعنی کیا مطلب انسان کے اختیار میں کیا چیز انسان کے اختیار میں جب تک حتمی ارادہ نہیں ہوا انسان کے اختیار میں لیکن جب حتمی ارادہ ہو گیا پھر یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے کیونکہ ہم لفظ اس کے ساتھ ہے حتمی ارادہ اب حتمی کا انگریزی بھی کیا درجمہ گرہ مجھے نہیں پتا definite کوئی اور بہتر کوئی لفظ ہے اس کے علاوہ بہتر تو حتمی نہیں کہہ سکتا سوری کیونکہ مجھے لفظ ہی اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی ہو تو کوئی بتا ہے تو definite جو بالکل final بالکل ارادہ ہو جاتا ہے اس کے لفظ کے ساتھ definition جڑی بھی ہے ارادہ ہو جو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور بہت سارے آئمہ کے واقعات ملتے ہیں اس کے اندر اور یہ جو آئمہ کے بارے میں جو سوال آتا ہے نا کہ آئمہ نے کیوں امام نے موٹھا لیا کیوں امام مسجد میں چلے گا ہے کیوں کربلا میں آئے امام فرما رہا ہے کہ ہاں ہوں مہت تو رہا لینا مسرہ اور رجال لینا ہمارے مردیاں کٹ کٹ کے مریں گے ہمارے بچے شہید ہوں گے یہ ہوگا تو بھائی کیوں رکھے میں آپ چلے جائے یہاں سے تو امام کو پتا نہیں مولا کائنا کیونکہ ضربت لائے گی سر پر میرے کہہ رہے ہیں کہ آج کونسی چاند کی تاریخ ہے اندیسویں آج وعدے کا دن تو تو بھائی یہ ہم کو اور آپ کو صرف فرق ہے علم کا ہے مجھ کو نہیں بتا کہ میری موت یہاں پر حتمی کھڑی ہوئی ہے صحیح ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے لیے کچھ کریں ہی سکتا علی بن عبی طالب کو پتا ہے کہ موت حتمی یہاں پر ہے جب علی بن عبی طالب علیہ السلام کو پتا ہے کہ موت حتمی یہاں پر ہے خدا کا حکم ہے کہ یہاں پر آگر تم موت کو گلے لگا لو تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی افطار کے بعد حکم ہے کہ پانی پیو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے پانی پینا ہے اس طرح کی مثال ہے یہ مقبول ہے ہمارے لیے موت برگ زندگی کیا میں بات کہتوں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا امام زمانہ کے لیے کوئی لفظ مجھے صحیح نہیں ملل خدا کے لیے کوئی اہم بات نہیں ہے اتنی کہ دو سو شیعہ ماں مر جائیں حج پہ جانے والے ظاہری ہیں کوئی خدا کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے پچھتر آدمی مر گئے بہتر کربلا میں خدا کے لیے اپنی مشیرت کے حساب سے خدا نے ان کو شہید ہونے کی اجازت دے دی تو ہمارے آپ کیا ہیں لیکن کہ اچھا پچاس سو شیعہ فسے ہوئے تھے اور امام کیوں نہیں آئے امام کی ذمہ داری نہیں یہ سرکار کے ہمارے ہمیشہ غلط لکیروں کو امام ربر سے مٹھاتے ہیں ہاں اگر توصل کیا توصل اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اخلاص کا وہ مرحلہ کہ جب امام زمانہ کے دن پر لگے جا کر وہ آپ کی دعا تو پھر یہ خدا نے لکھا ہوا ہے کہ پھر اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر میرا جو نائب خلیفہ ہے وہ جائے گا اگر اس حد تک نہیں ہو تو نہیں جائے گا اسی لیے سنا ہوگا آپ نے شاید میں نے بھی کہا یہ دعا نہیں ہے بھائی یہ ثواب شاید مل جائے وہ جو دعا ہے نا وہ اندر سے نکلے کہ میں ڈوب رہا ہوں پانی میں آخری سانسیں جس طرح سے وہ جو قبر میں بیٹھ گئتے جا کر لوگ اور پھر جو انہوں نے دعا کی تھی تو وہ والی دعا ہوں نہیں چاہے اللہم اجل لے والی اگر فراج ایک ایک جماعی آری ہے اور گھڑی دیکھا اللہم اجل لے والی اگر فراج اور یہ بہت اچھا سوال ہوا کہ خود حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر بہت سارے ہمارے لئے سباقاموز واقعات ہیں جب حضرت موسیٰ کی قوم میں گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو مارو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیسے ایک دوسرے کو مارنے کے برابر میں اس کسی کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے باپ ہے داماد ہے بہنوی ہے سسر ہے چچا ہے مامو ہے بھانجا ہے بہت ساری نشانیاں ہیں ہمارے لئے کہ جو ہمارے 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 سپیشل جو معارف ہیں جو لوگوں کی حلق سے نہیں اترتے اس کا جواب لاؤ یہ کیا چیز ہے تو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ مشیعت الہی کس طرح سے ہوگی کیا ہوگی اچھا خدا رحیم و کریم ہے غفور ہے وہ بخش دے ایسا ہی اس نے کہا تھا گناہ یہاں تک بات چکا اب اپنے آپ کو مارو اور خدا جانتا ہے جو ہم کو رحمت ملی ہے نا یہ اہل بیعت کے صدقے میں کہ جاؤ حسین ابن علی کے دروازے پر پیشانی رگڑو چار آنسو نکالو وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ جو کام ہوا تھا تمہیں بہت آسانی کے ساتھ مسئلہ حال ہو جائیں گے یہ بہت بڑی برکت ہے یعنی یہ جو سیدو شہدہ کا غم ہے ازاداری معصومین ہے یہ بہت عجیب چیز ہے اور ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کھل ہی نہیں سکتے کبھی اس کے اصلات اگر ہم گزشتہ امبیاء کی چیزوں کو دیکھیں تو شاید کچھ سمجھ جائیں فرحال بہت وقت لے لی آپ کا میں نے ایک دلودگجہ محمد آج محمد جب محلہ سے کہا گیا ہے کہ ابن ملجم آپ کی قتل کی تیاری کرا لگ رہا ہے کہ سازش کر رہا ہے اشاز ابن قیس سے ملنا ہے وردان سے ملنا ہے جا کر یہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے آپ اس کو قتل کر دیئے ہیں میں نے کہا کیفہ آپ کو لوگ قاتلی میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں اگر یہ تہہ گئی مجھے قتل کرے گا اب لوگ کہتے ہیں جبر کی بات ہے یہ جبر کی بات نہیں ہے مطلب یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے اچھا یہاں بدہ تھی یا نہیں تھی کیا تھا یہ سب سوال بڑے عجیب ہیں اور یہ جو ہمارے لوگوں میں آیا ہے نا واقعی برکت سے آئمہ کی بس ٹھیک ہے جانے یارا لیں پر جیتاں پاک جانے بس ہمیں پوچھتے بلدہ کی مرضی مولا جانتے ہیں مولا والی سے یہ بڑی ایک چیز ہے جو در صدری سے نہیں آسکتی ہے یہ آئمہ کی محنیت کے صدقے میں آئی ہیں موسیقی 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 موسیقی